بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام آباد میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اس ویڈیوز کا بنانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ جناب اس پر ریٹنگ لی جائے یا اس پر ویوز لیے جائے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے جو اس سے پہلے میں نے اس ٹاپک کے اوپر دو ویڈیوز بنائی ہے اس پر کوئی اتنے خاصے ویوز نہیں آئے اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر تین سو لوگ دیکھتے ہیں تین ہزار دیکھتے ہیں یا تین لاکھ لوگ دیکھتے ہیں صرف اتنا فرق پڑے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہم لوگ بھی تیار رہے اگر کل کو آج ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کل کو ہمیں بھی کوئی عثمان جو مرزا ہے اس کی شکل میں کوئی درندہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا کر سکتا ہے اس چیز سے ہم کیا کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس معاملے کو صرف ہم نے چند دنوں کے لیے نہیں اٹھانا ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بریکنگ نیوز آتی ہے تو وہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے چوبیس گھنٹے اٹھاریس گھنٹے تک معاملہ رہتا ہے اس کے بعد ہم لوگ بھول جاتے ہیں موٹر وے کیس ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ بھول چکے ہیں زینب کا کیس ہم دیکھتے ہیں کسور میں ہونے والا ہم لوگ اس کو بھول چکے ہیں اسی طرح یہ والا معاملہ ہر روز اب ریپ کے واقعات پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں پر ہوتے ہیں اور یہ ریپ کبھی کسی بڑی لڑکی کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ سات سال آٹھ سال گیارہ سال پندرہ سال تک چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوئے ہیں اس ملک کے اندر چار سال اور پانچ سال کی بچیوں کے ساتھ بھی ریپ ہو چکے ہیں جو نہ آپ کہہ سکتے کہ جناب یہ بے لباس ہے انہوں نے گندہ لباس پہنا ہوا ہے یا ان پر آپ کسی قسم کو کوئی الزام نہیں لگا سکتے جو ہم ٹریسنگ کی بات کرتے ہیں تو ایسے واقعات بھی ہوتے صرف مقصد اتنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو بھولے مت ہم اس سے سیکھے اور حکومت اور ادارے اس کے اوپر ایکشن نے اس کو مثال بنایا تو وزیراعظم پاکستان نے بھی اس کا بھرپور طریقے سے نوٹس لیا ہے اور انہوں نے آئی جی سانباد کو بلا کر احکامات جاری کیے کہ اس کیس کو آپ جناب پیروی کریں زبردست کردی کے سے اس کی تفشیش کریں انویسٹیگیشن کریں اور اس کو ایک مثال بنایا جائے اس سے پہلے بھی وزیراعظم پاکستان سانہہ ساہیوال کے اوپر جناب ایکشن دیئے تھے لیکن اس کے بعد اس کیس کا کیا بنا آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی انصاف نہیں ہوا اسی طرح جب یہ عمران خان صاحب وزیراعظم نہیں تھے اور دھرنے دے رہے تھے اس وقت کہہ رہے تھے کہ سانہہ مارڈل ٹاؤن جو ہے اس میں بھی انصاف ہوگا لیکن سانہہ مارڈل ٹاؤن کیس آج تک اسی طرح پڑا ہوا ہے ان دو کیسز میں تو کچھ نہیں ہوا اب یہ والا جو کیس ہے جو ریپ کیس ہے انتہائی خطرنا کیس ہے ویڈیو ثبوت موجود ہے سب کچھ موجود ہے یہ بندہ بدکردار بھی ہے اور کئی بار جیل جا چکا ہے ایک ریکارڈ یافتہ مجرم ہے تو دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا کچھ ہوتا ہے مدعیوں کو رازی کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا اس سے پہلے جو اپ ڈیٹ آئی تھی اس میں یہ تھا کہ لڑکے اور لڑکی جو کپل جو ایک گیسٹ آوس میں یا ایک فلیٹ میں پکڑے گئے تھے جہاں پر عثمان ان کے ساتھ تشدد کر رہا تھا ان کو برہنہ کر کے ویڈیوز بنا رہا تھا تو پولیس نے اس لڑکے اور لڑکی کو بھی نکال لیا تھا اور ان کا بیان لیا جس پر لڑکے نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے میری جان کو خطرہ ہے میری فیملی کو اس شخص سے خطرہ ہے یہ ایک باثر بدماش ہے گھنڈا ہے تو میں اپنا کوئی بیان نہیں ریکارڈ کروانا چاہتا نہ میں کوئی اپنی سٹیٹمنٹ دینا چاہتا نہ میں کوئی کمپلینٹ کرنا چاہتا نہ کوئی کسی قسم کی قانونی کاروائی اس شخص کے خلاف کرنا چاہتا ہوں دوسری جانب جب لڑکی کا بیان لیا گیا تو اس نے بھی اپنی طرف سے یہی سٹیٹمنٹ دی کہ میں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی بہت سارے اس کے انگلز ہو سکتے ہیں بہت سارے خاندانی معاملات الگ ہے محلے کے معاملات الگ ہے فیملی کے معاملات الگ ہے رشتوں کے معاملات الگ ہے تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں دیکھتے ہیں خان صاحب نے تو نوٹس لیا ہے اللہ کرے جو انہوں نے نوٹس لیا ہے اس مرتبہ اس پر ان کو پیچھے نہ جانا پڑے جس طرح وہ یوٹرن لیتے ہر معاملے میں سانہ سائے وال ہو یا سانہ مائلٹون ہو آج تک کچھ بھی نہیں ہوا اس معاملے میں جو اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کیونکہ یہ ہمارا نیشنل ایشو بن چکا ہے اور اگر ہم اس ایشو کو بھولنا چاہے تو بہت سارے ٹاپکس اور بھی اس پر ویڈیوز بنا لیں گے ہم تو یہ ہے کہ یہ ایشو سائٹ پہ ہو جائے گا اور یہ ہمارے لئے ویسے ہی ہوگا جس طرح اس سے پہلے ہر روز پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی کہانی سامنے آتی ہے اور ہم اس کو پھر سائٹ پر رکھ دیتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات